اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے کفریتا کتو کا پیاج و دام کر گئے کہ غلام ہیں دیو بندوالے عالی مقام ہیں دیو بندوالے اہدین الصراط المشتقیم یہ بات ہم اتضاء میں میں عرض کر رہا ہوں سمجھ کے چلیں کہ یہ محنت اصل اپنی ذات کے لئے ہے ورنہ امت میں دعوت کا تصور محض غیر مسلموں کو دعوت دینا ہے چنانچہ اب بھی پڑھے لکھے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نبیوں کو تو دعوت کے لئے غیروں کی طرح بھیجا گیا تھا آپ ایمان والے پر محنت کر رہے ہیں حیرت کی بات ہے کہ وہ محنت جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر کی انتہائی مختصر اس کو تو دعوت سمجھ لیا اور وہ محنت جو موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے بنی اسرائیل پر کہ ان میں تقویٰ آوے ان میں زہد آوے ان میں اللہ کا تعلق آوے ان میں اللہ کے عوامر کا امتصال اور اللہ کے عوامر کی اس کی پابندی آوے یہ سب چھوڑ دیا اس کو دعوت نہ سنجھا یعنی عجیب بات ہے کہ وہ دعوت جو فرعون کے لئے انتہائی مختصر حلق اعلان تزکہ کہ پاک ہونا چاہتے ہو اتنی دعوت فرعون کو اور وہ ساری محنت جس محنت سے وہ نتائج سامنے آئے کہ جس سے کی وجہ سے اللہ نے فرعون کو پکڑا کیونکہ فرعون کا غرق ہونا بنی اسرائیل کے صبر و تقوی اور اس کی طرح سے آنے والی عذیتوں کے باوجود اپنے دین پر جمنا تھا کہ اللہ نے سارے وعدے اپنے پورے کیا بنی اسرائیل کے لئے ان کے صبر کی وجہ سے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَىٰ بَنِي اسرائیلِ بِمَا صَبَرُو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کا ذہن میں یہ ہے کہ دعوت کہ دعوت تو غیروں کے لئے تھی میرے محترم دوست وزرگو عزیزو امت نے اس دعوت کو اس لئے چھوڑا کہ اس کو محض دوسروں کے لئے سمجھا اور اس پر یہ کہا کہ اب دین کی اشاعت کے اسباب اور اس کے مادی اس کے مادی آلات اور شکلیں بہت ہو گئی ہیں لہٰذا آپ پھلنے کی ضرورت نہیں ہے دعوت پہنچ چکی ہے پہنچ رہی ہے آپ بھی بیٹھے بیٹھے اپنا پیغام دنیا کے جس قنعے میں جس شخص کو پہنچانے چاہیں پہنچا سکتے ہیں میرے محترم دوست وزرگو عزیزو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے زمانے میں بادشاہ کو بھی جو دعوت دی ہیں وہ خط صرف بطور دلیل اور بطور ثبوت کے تھا ورنہ آپ کے خطوط کو بھی آپ کی جماعتیں لے کر گئی ہیں دعوت دی ہے دعوت دی ہے کہ دعوت کیلئے جماعت کو بھیجائے یہ جماعت کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے کس کام کے لئے جا رہی ہے یہ بادشاہ کے لئے خطوط میں لکھ دیا دیکھو مجھے یہ عرض یہ کرنا ہے کہ اس نقل و حرکت کو اگر صحابہ کرام کی نقل و حرکت یقین کرتے ہوئے اور ان تمام نقل و حرکت کے واقعات اور ان کے فضائل کو اس وقت مدن نظر رکھتے ہوگا کرنا چلے تو وہ تمام وعدے اور ہدایت جو ان کے لئے ہوا ہے وہ تمام وعدے نصرتیں برکتیں وہ ہدایت وہ تربیت جو صحابہ کی ہوئی ہیں وہ ہم اس زمانے میں اس محنت کے ذریعے نہیں پاسکتے جب تک ہم اس محنت کو وہ محنت یقین کر کے اور ان کی نقل و حرکت کے فضائل ان کی نقل و حرکت پر جو وعدے اور نصرتیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں ان ساری نصرتوں کو ان ساری نصرتوں کو صحابہ کی نصرتوں سے دس گناہ زیادہ یقین کرتے ہوئے جیسا فرمایا حضو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعد والوں کی مدد ایک مومن کی دس صحابہ کے بقدر اور ایک مومن کو عجر پچاس صحابہ کے بقدر اگر ہم اس زمانے میں ان سارے واقعات کا استہزار اور ان کا سامرہ کرنا چلے تو جو ایک کچھ اس محنت پر اس زمانے میں ہوا ہے وہ مددیں نصرتیں وہ ہدایتیں اور اس محنت سے وہ تربیت کیونکہ میرے محترم دوستو تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے مربع حقیق اللہ کی ذات ہے ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف اپنی تربیت کے لئے بلا رہے ہیں اللہ کا دستور ہے یہ کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اللہ رب العزت اس کو دوسروں سے پہلے نوازتا ہے یہ اللہ کا دستور ہے یہ تو صاحب بات ہے تعقید کے ساتھ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ منہم کہ ہم سے وہ مراد ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے جہدیں مشغول ہیں میں ان کو ان سے پہلے ہدایت دوں گا جن کو یہ میری طرف بلا رہے ہیں میں ان بلانے والوں کو ان سے پہلے ہدایت دوں گا جن کو یہ میری طرف بلا رہے ہیں اس لئے میرے محترم دوستو دعوت ہے اصل اپنی ذات کے لئے تو اس کا تصور امت میں یہ ہو گیا کہ یہ تو غیروں کے لئے ہیں پھر سب سے پہلی دعوت اس کو منعرز کیا کہ مولیہ صاحب امتد ہے کہ میں اگر اس کام کا کوئی نام لگتا تو تحریک ایمان لگتا دعوت کا پہلا قدم ساری شریعت اور سارے دین کا مدار اور ساری اطاعت کا مدار جس یقین پر ہے اس یقین کی محنت یہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مقدم چیز ہے اگر ہم نے یہ سوچ کر کہ ہم تو ہیں ایمان والے ہمیں ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سوچ کر اگر دعوت ایمان دعوت ایمان کو چھوڑ دیا گیا تو اس سے امت کے اندر سے اللہ کے عوامر پر چلنے کی استعداد ختم ہو جائے گی اس لئے میرے محترم دوستو سب سے پہلا کام جو ہمیں سمجھنا ہے دعوت میں وہ دعوت ایمان کو اپنے لئے اور اپنے ایمان والے بھائیوں کے لئے سب سے پہلے اس کو سمجھنا ہے کہ ایمان کی دعوت کس کے لئے ہے کہ خود مومن کے لئے یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا ایمان والو تم ایمان لاؤ دعوت ایمان مومن کے لئے ایمان والو تم ایمان لاؤ اور میں تفسیر کی ہے ایمان والو مسلمان بنو تعالیٰ تو ایمان خود مومن کے لئے حضرت ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام جن کا ایمان قیامت تک آنے والوں کے لئے نمونہ ہے کہ یہ حکم ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ اکرام لاؤں ہیں کیونکہ وہ ایمان نمونہ ہے ایسے صحابہ جن کا ایمان نمونہ ہے قیامت تک آنے والوں کے لئے ان کو حکم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو اب اندازہ کریں کہ اس زمانے میں اس ایمان کی کمزوری کے ساتھ یہ کہنا کہ دعوت ایمان ہم سے متعلق نہیں ہے جب وہ صحابہ جن کا ایمان نمونہ ہے قیامت تک کے لئے ان کو حکم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کریں چنانچہ عرض کیا صحابہ اکرام نے کہ یا رسول اللہ اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں آپ نے فرمایا اکسر من قول لا الہ الا اللہ میرے عزیز دوست بزرگو دیکھو بھئی یہ قلمہ لا الہ الا اللہ اس قلمہ کو اس کے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے تذکروں میں لانا یہ اس قلمہ کی دعوت ہے یہ قلمہ بے شک ذکر میں کسی درجہ ہے لیکن صبح سے شام تک ہماری بول چال ہمارے دعوے ہمارا اللہ کے غیر کو سامنے لکھ کر چلنا اس سب کے اعتبار سے یہ قلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے تذکروں میں سے نکلا ہوا ہے مزید شارٹ کلپ بیانات کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دبائیں جزاک اللہ